پاکستان اور سوزلیند کے درمیان قدرتی آفاظ سنمٹنے کے لیے تعاون کی مفاہمت یا داشت پر دستخط تقریب میں وزیر آزم اور سویز وزیر خارجہ کی شرکت مفید اور تعمیری بادشیت ہوئی ہے پاکستان دنیا میں آمن اور خوشحالی کا فروغ چاہتا ہے شہباز شریف کا خطاب خطے کی ترقی کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ناگزیر قرار لاہور پھر بادلوں کے گھیرے میں موسردھار بارش سے گلیاں اور سڑکیں زیرے آپ جگہ جگہ پانی کھڑا ہونے سے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا نشتر ٹاؤن میں 85 جہور ٹاؤن میں 70 اور لکشمی چوک میں 44 میلی میٹر بارش ریکارڈ شادرہ اور نشتر کالونی میں چھتیں گرنے سے خواتین اور بچوں سمیت نو افراد زخمی کراچی میں بادلوں کی آنکھ مچولی کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش جانچ پرتال نہ دیکھ بھال سنگین غفلت پھر کئی جانے لے گئی کوٹ مومن میں افسوس ناک واقعہ وین میں سیلنڈر دھماکہ سات مسافر جانبہاق دس زخمی اموات میں زافر کا خدشہ وین بھلوال سے آ رہی تھی جانبہاق اور زخمیوں میں خواتین اور بچے بھی شامل توشہ خانہ کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی اور وکیل خاجہ حارس کی غیر حاضری عدالت برہم وکیل گوھر علی خان کو کھری کھری سنا دی بار بار کی گئی کمیٹمنٹ کا کیا بنے گا کیا ملزم کے پاس ہی حق ہے درخواست گزار کا کوئی حق نہیں کوئی ایک سماد بتا دیں جس میں چیئرمن پی ٹی آئی عدالت میں پیش ہوئے ہوں عدالت آپ کے لیے بہت نرم رویہ رکھ رہی ہے اتنے نرم رویہ کی مثال اور کہیں نہیں ملتی عدالت کے ریمارس اس تحکام میں پاکستان پارٹی کا منشور اگلے ہفتے پیش کرنے کا اعلان سب سے بڑا چیلنج معاشی اور سیاسی عدم اس تحکام ہے پارٹی ریجسٹریشن کے لیے آئندہ ہفتے الیکشن کمیشن سے رجوع کریں گے نوجوانوں کے مستقبل کے لیے روڈ میپ بنا رہے ہیں سابق حکومت نے نوجوانوں کے ذہنوں میں صرف بارود بھرا پردوس آشک آوان کی پریس کانفرنس مزیر آزم شہباز شریف کا اس تحکام ہے پاکستان پارٹی کے سر پرست عالی جہانگیر ترین کو ٹیلیفون بھائی کی وفات پر اظہار تازیت مرہوم کے لیے دعا مغفرت عزیز و قارب کے لیے سبر جمیل کی دعا پاومی کرکٹ ٹیم ورلڈ کپ کھیلنے بھارت جوائی گیا نہیں وزیر آزم شہباز شریف نے مشابرت کے لیے آلہ سطح کی کمیٹی بنا دی وزیر خارجہ بلاول بھٹو سربراہ ہوں گے رانہ سنولہ آزم نظیر تارر مریم اورنگ زیب اور احسان مزاری بھی کمیٹی کا حصہ قومی سلامتی اداروں کے سربراہان بھی شامل اور تحریکی ازادی کشمیر میں نئی روح پھوکنے والے نوجوان برہان مزفروانی کا آج ساتھویں یوم شہادت کنٹرول لائن کے دونوں اطراف جلسے جلوس اور ریلیاں مزفر آباد کے ازادی چوفر نوجوانوں کی شہید کو سلامی بھارت تمام تر مظالم برطرین تشدد اور قتل و غارت کے باوجود کشمیریوں کا جذبہ حریت دبانے میں ناکام موسیقی